تو بھائی ویلکم رو ٹیبو ویس سنما اور آجم بات کرنے والے ہیں پنجابی مووی شایر کے بارے میں یار اس مووی کو میں نے اس حساب سے بلکل نہیں دیکھا کہ میں نے اس مووی کے بارے میں بات کرنی ہے بس میں اس مووی کو دیکھنے کے لیے ایکسائیٹڈ تھا بہت زیادہ اور اس کا میں ویٹ کر رہا تھا کہ کب یہ اوٹی ٹی پہ آئے تو فائنلی اب یہ ایمازون پہ ہے اور آج میں اس کے بارے میں بات کروں گا تو اگر میں اس بات کروں کہ مجھے مووی کیسی لگی تو میں کہوں گا کہ پنجابی سنما کے حساب سے یہ ایک کافی اچھی مووی ہے اور یہ مووی ایک بہت ڈیفرنٹ ٹیک لے دیا پنجابی سنما کو لے کے اور اس کا سارا جو کئی ایڈٹ ہے نا وہ میں صرف تین لوگوں کو دینا چاہوں گا ادھے پرتاب سنگھ جگدیب وڑنگ اور نیرو باجوا یہ جو ڈیو ہے جگدیب وڑنگ اور ادھے پرتاب سنگھ انہوں نے پہلے چل جنڈیا بھی بنائی تھی وہ بھی مجھے کافی اچھی لگی تھی اور بوہے باریاں بھی نیرو باجوا کے ساتھ بنائی تھی دیکھو اس مووی کی جو سب سے مجھے اچھی چیز لگی نا وہ تھے اس کے گانے ایک بھی گانا اس کا ڈیسپوئنٹنگ نہیں ہے خوبصورت لیرکس خوبصورت کمپوزیشن اس کے علاوہ جو چیز مجھے اچھی لگی وہ تھی ست اندر سر تاج اور جوگراج سنگھ کی جو کیمیسٹری ہے دادا پوتا والی بھائی کمال قسم سے جب جب یہ دونوں سکرین پہ آتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگے ہیں اور میں چاہتا تھا کہ ان کی جو کیمیسٹری ہے بھی آگے بھی رہے لیکن جو ہے نا سیکنڈ ہاں میں تو یہ بالکل جانا گائے بھی ہو جاتی ہے اور ایک چیز سرپرائزنگ تھی کہ ست اندر سر تاج بہت امپروو کر چکا ہے ایز این ایکٹر یار قسم سے اگر آپ اس کا پچھلا کام دیکھو اور اس سے کمپیر کرو تو بھائی بہت امپروو کی ہے بندینوں میں بہت خوش ہوں کہ اب ہماری پنجابی کو کچھ نئے ایکٹرز مل رہے ہیں جو کہ تھوڑی سی اوڈینس کو جو ہے نا وہ تھیٹر تک لا سکتے ہیں ادھر ویس ہمارے پاس وہی چار پانچ نام ہیں مرندر گلدل جیت گپی ایمی ورک وغیرہ اگر نئے چہروں میں سے بات کرو تو ست اندر سر تاج بھائی ایک اچھا نام ہے اس کے بارے تھا سیم جسر جہر اندھاوہ تو بھائی خوشی ہوتی ہے ایسے ایکٹر جو ہے نا وہ آگے آ رہے ہیں اس کے بعد بھائی اس مووی میں جو نیرو باجوانے پرفارمس تھی ہے بھائی کمال خوبصورت بھائی نو ڈاؤڈ شی is one of the finest ایکٹر that we have in پنجابی انڈسٹری اس کے پاس ڈیالو بھی کافی اچھے تھے اور ویسے اوورورگ اگر ڈیالو کی بات کری جائے تو اس مووی کے ڈیالو کافی اچھے لکھے گئے تھے فار اگزیمپل جب یوگراج سنگ جو ہے نا وہ ستیندر ستاج کو چھوڑنے جاتے ہیں میوزک سیکھنے کے لیے تو وہ جو استاد ہے وہ ایک چھاگیت کو بولتے ہیں کہ جا دو دو تتا کر کے لیا وہ پیشے سے آواز لگاتا ہے کہ دو دو سورچے تتا کریں کیا خوبصورت لائن تھی یار قسم سے اس کے علاوہ مووی کی جو پوری سٹینومیٹو گرافی ہے وہ مجھے بہت خوبصورت لگی یار پوری مووی کو اتنی خوبصورتی سے شوٹ کیا گیا ہے اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ میں دینا چاہوں گا سندی پٹیل جو اس مووی کے سنومیٹو گرافرے سے پہلے وہ لاہوریے کی سنومیٹو گرافی کر چکے ہیں چل میرا پوت کی کر چکے ہیں جوڑی کی کر چکے ہیں اور ابھی وہ نشاعر کی بھی کی ہے تو بھائی بہت خوبصورت یار بہت خوبصورت اب تھوڑی سی بات کروں گا کہانی کی تو تو بی آنسٹ میں نے جیسے پہلا کہا کہ پنجابی انڈسٹری کے حساب سے یہ ایک کافی اچھی مووی ہے لیکن مووی دیکھتے ہوئے انٹرول کے بعد جوانا مجھے ایسا لگنے لگا کہ یہ کہانی میں نے کہیں دیکھی ہے تو مووی جیسے آگے بڑھ رہی تھی وہ میرے میند میں دیوانہ کی گائیڈ آتی جا رہی تھی تو تھوڑی اسی کہانی وہاں سے ریزیمبلس لے جاتی ہے گائیڈ کے ساتھ اور ایک اور چیز مجھے تھوڑی سی ویرڈ لگی کہ انہوں نے جو نیرو باجوہ کریکٹر کے ساتھ کیا ہے کہ اس کی کریکٹر کی دیتھ کر دیتے ہیں تو وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ بہتر اینڈنگ ہو سکتی تھی دیکھو بیمار جو ہے نا وہ نیرو باجوہ کا شوہر ہوتا ہے اور وہ جو اس کو بتاتے ہیں کہ تمہیں بھی ایک بیماری ہے اور تمہیں کینسل ہو سکتا ہے تم مر سکتی وہ مجھے کمپلیٹلی اللوجک لگا ملک میکرز پہلے ہی ہنٹ دے رہے تھے کہ اس کو ہم نے کلائم ایکس پہ مار دینا ہے آئی نو کہ ستندر ستاج کا جو کریکٹر ہے اس کو جو ہے نا وہ شیپ دینے کے لیے ایک کریکٹر ہوتا ہے نیرو باجوہ وہ اپنا جو ہے نا پرپس سرو کر دیتی ہے لیکن بھائی اس کو مارنا کچھ ضروری نہیں تھا آپ یہ بھی بتا سکتے تھے کہ وہ اپنی لائف میں بہت خوشیہ ٹھیک ہے تم سے پیار کرتی تھی لیکن ابھی وہ اس کی رسپونسیبیلٹی ہے کچھ وہ اپنے بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ لویل ہے یا بھر اس طرح کا کچھ اور لوجیک لکھا جا سکتا تھا جب میرے جیسا یار ایک عام مووی دیکھنے والا بندہ یہ چیز سوک سکتا ہے تو آپ سے تو ہم کچھ بہتر ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی جب نیرو باجوہ کے باپ کو پتا چلتا ہے کہ ان دونوں کا چکر چل رہے تو وہ کوئی حلہ نہیں مچاتا وہ کوئی غصہ نہیں کرتا وہ بڑے پیار سے جو ہے نا وہ سرتاج کو اپنے پاس بٹھاتا ہے اور اس کو اپنی ساری جو ہے نا وہ سیچویشن ایکسپین کرتا ہے اور وہ مجھے اتنی بہترین چیز لگی نا کہ یار فائنلی کوئی میکرز ڈیفرنٹ ٹیک لے رہے ہیں ابھی ہمارے سینما میں یہ سیم چیز میں نے دیکھی تھی ہم دل دے چکے سنن مووی میں وہاں پہ بھی جب اشویریہ کی باپ کو پتا چلتا ہے کہ سلمان کا جو ہے نا اس کا چکر اور اگر ان کو یہ چیز پتا چلا تو کون اپنی بیٹی کو میرے پاس سیکھنے کے لیے بیجے گا وچیز ریلی گوڈ پوائنٹ اور وہ سمجھ رہے ہیں یہ اس سے بھی اچھی چیز ہے میں پھر سے کہوں گا کہ پنجاب انڈسٹری کے حساب سے اس طرح کی مووی آنا بہت ریر ہے اور میں اس کو ڈینائر نہیں کر رہا کہ یہ بہت بولڈ مووی ہے ہمارے حساب سے کیونکہ یہ بہت سلو چلتی ہے سیکنڈ آف کے بعد بہت سلو چلتی ہے یہ ہر ایک بندے والی مووی نہیں ہے ایک وہ چیز جو چھوٹی سی مجھے ڈسپوائنٹ لگی وہ اس کی شائری تھی قسم سے دیکھو اگر کسی بندے نے اس سے خوبصورت شائری پڑ رکھی ہے چاہے آپ اردو کی بات کرو چاہے آپ پنجابی کی بات کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو شائری ہے نا وہ اچھی ہو سکتی تھی میں اس کو بری نہیں کہہ رہا لیکن اس سے اچھی شائری ہو سکتی تھی جو کہ آپ پہ امپیکٹ چھوڑے فار اگزمپل بھائی شیو کمار بٹالوی کی شائری آپ دیکھو امپیکٹ چھوڑتی ہے ہم پہ اور اس کے لابے ہمیں کچھ اگر شائری والی مووی دیکھتے ہیں نا جس پہ پویٹری انوولو ہوتی ہے تو کم سے کم یار ایک یا دو شیر تو ہمارے ساتھ رہنے چاہیے وہاں پہ یہ مووی مارک آتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بھی شیر جو ہے نا وہ مووی کے بعد نہیں رہتا گانوں کے لیرکس بہت خوبصورت لکھے ہوئے ہیں اصل ہی میرا موز فیورٹ تبادلے تھا کتنی خوبصورتی سے اس کو جو ہے نا وہ گایا گیا ہے کیا خوبصورت کمپوزیشن ہے اس کی تو خیر میں نے ویڈیو کافی لمبی کر دی اپنی ایکسائیٹمنٹ میں تو اوورال یہ ہی کہوں گا کہ مووی اچھی ہے لیکن ہر بندے کے لیے نہیں ہیں اور ایم ریلی گلیڈ کہ میکر اس طرح کی جو ہے نا وہ ایفٹ لگا رہے ہیں ہمارے سنما کے لیے بھی اگر آپ نے مووی دیکھی ہے تو آپ اپنی اپنے مجھے کمپوزیشن میں ضرور بتائیے اگر آپ کو چیز ایڈ کرنا چاہتے تھا پلیز اس وہ بھی کمپوزیشن میں ضرور بتائیے ویڈیو اچھے لگے لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملکاتی کچھ اور ویڈیو میں ٹیل دن ٹیک کر تکیو